سنتیں چل رہی تھیں تو عشاء کی نماز کے ٹائم تک عشاء کی نماز پڑھ کر ہم نے یہ کہا تھا کہ گھر چلا جائے کونڈی لگائے دائیں ہاں سے لگائے برتن ڈھکا رکھے اوپر کوئی لکڑی رکھے اگر خالی پڑا ہوا ہے بستر بچوں کے الگ الگ کر دے بستر کو جھاڑ دے چاہے ہاں سے جھاڑ دے یا کپڑے سے جھاڑ دے امید ہے کہ ان سب سنتوں پر عمل ہو رہا ہوگا اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق دے اگلہ ہے آج کی سنت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک سنت ہے اور اس سے انسان رات کے وقت خطرات سے بھی محفوظ رہتا ہے کہ آدمی دونوں ہتھیلیوں کو ایسے ملا کر اور ان پہ یہ پڑھنا ہے جو میں بتا رہا ہوں یہ پڑھنے کے بعد پھر اس کو پھونک مار دے پھر سر سے لے کر ایسے پورے جسم پر یہاں نیچے تک ہاتھ لے جائے اور پھر یہی ہاتھ پیچھے سے لے کر ایسے پورے جسم کے نیچے تک پہنچا دے اللہ تعالیٰ اس کو اس رات شیطان سے خطرات سے جنات سے محفوظ رکھے گا کیا پڑھنا ہے آسان چیزیں پڑھنی ہیں پہلی دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ کل ہو اللہ احد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کل اعوذ برب الفلق پوری سورت کل اعوذ برب الفلق پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پوری سورت کل اعوذ برب الناس یہ تین دفعہ پڑھ لیا اب اس کو پھونک مار دیں پھونک مارنے کے بعد ایسے پھر پورے جسم پہ ایسے ہاتھ پیر دیں آگے پیچھے سے آخر تک لے جائیں ہاتھوں کو تو اس سے سنت ادا ہوتی ہے اور اس سنت کی برکت سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے رات کو کہیں کبھی کوئی ڈر ہو کوئی خطرہ ہو کوئی ڈاکو کا کوئی چور کا کوئی کسی اور لحاظ سے کوئی پریشانی ہو تو آدمی رات کو یہ کر کے سو جائے کرے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے تو یہ سنت ہے جس پہ آج ہم نے عمل کرنا ہے دوسری سنت یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بستر بچھاتے تھے اور تکیہ لگاتے تھے اپنا بستر بچھانا اپنا کام خود کرنا اور پھر تکیہ لگانا تکیہ پہ سونا سنت ہے ہم تکیہ پہ سوتے تو ویسے ہی تو سنت کی نیت کر لیا کریں بستر بچھاتے ہیں تو نہیں بچھاتے تو الیدہ بات ہے اگر بچھانا پڑ جئے تو خود بچھا لیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام اپنے ہاتھ سے کرتے تھے تو یہ ہماری سنتیں ہو گئیں اس کے بعد مسائل ہیں مسائل میں آج یہ مسئلہ ارز کرنا تھا کہ کسی دوسرے آدمی کی چیز اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا جائز نہیں کسی آدمی کی کوئی چیز اس کی دلی رضا مندی کے بغیر دلی اجازت کے بغیر استعمال کرنا جائز نہیں ہے تو ہم کسی کے گھر گئے یا اپنے گھر میں کسی آدمی کی ایسی چیز ہے کہ اگر ہم وہ اٹھائیں تو اس کے رضا مندی نہیں ہے لیکن وہ شرمہ شرمی میں چپ ہو گیا کہ اب اس کو کیا کہیں تو یہ جائز نہیں ہے کسی کا جوتا پہن کے لوگ چلے جاتے ہیں یہاں اور چوری نہیں پہن کے جاتے ویسے جوتا پہن کے چلے گا اچھا میں کونسا مستقل پہن کے جا رہا ہوں بس ابھی تھوڑی دیر میں آتو رہا ہوں اور یہ آدمی باہر نکلا جوتا نہیں ہے پریشان کھڑا ہوا ہے تو آپ نے دوسرے کا جوتا بغیر اجازت استعمال کیا ہے یہ آپ نے گناہ کیا ہے کسی بھی آدمی کی کوئی چیز بغیر اجازت استعمال کرنا بی بی کا مال آدمی استعمال کر لیتا ہے بی بی کا زیور استعمال کر لیتا ہے بغیر اجازت کی وہ بیچاری بات اجازت بھی نہیں دیتی پھر بھی استعمال کر لیتا ہے یہ ناجائز ہے کسی کی چیز آپ اس کی دلی رضا مندی کے بغیر بلکل استعمال نہیں کر سکتے کسی کی کوئی چیز استعمال کرنی ہو تو پہلے اسے اجازت لی جائے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے